بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سبزیوں سے بھرا ہوا گوشت سالن شیئر کروں گی بہت مزے کا بنے گا اگر آپ کے بچے یہ سبزیاں نہیں کھاتے تو وہ بھی بہت شوق سے کھائیں گے یہاں پہ اس سالن میں میں یوز کر رہی ہوں آلو، تندے اور شلجم اور ساتھ میں بڑا گوشت اس میں ڈالیں گے تو بیف کا یہ بہت ہی مزدار قسم کا سالن ہے آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا رمضان میں بھی ٹرائے کیجئے گا اور آپ اپنے بچوں کے لئے اگر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے بینیفیشل ہے بہت ہی زیادہ وائٹمین سے بھرا ہوا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے میڈیم سائز کا پیاز لے لینا ہے اور اس میں جو بڑا گوشت ہے وہ ہم نے لیا ہے آدھر کلو سے تھوڑا سا زیادہ تو وہ ڈال لینا ہے اور ایک کب گھی ڈال لینا ہے یا پھر کیوکنگوئل تو اچھے سے ہم نے گوشت کو جو ہے وہ فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال لینا ہے تین سے چار ادھر ٹماتر اس طرح سے آپ کٹ لیں تو جب ہم گوشت کو اُبالیں گے تو اس کا چلکہ اچھے سے جو ہے وہ اُتر جائے گا آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے ثابت دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون اب ہم نے ڈال لینا ہے اس میں پانی دو گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پریشر کھگر کو بند کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کھک کر لینا ہے اب ہم نے سبزیاں جو ہے وہ چیل لینی ہے یہاں پہ میں نے دو عدد تینڈے لیے ہیں دو عدد شلجم لیے ہیں اور دو ہی عدد یہاں پہ ہم نے آلو لے لینے ہیں تو بس اچھے سے سبزیوں کو چیل لیں اور موٹے موٹے ٹکڑوں میں آپ کٹ لیں یہ آپ کو جس طرح سے پسند ہے آپ کٹ لیں کیونکہ شلجم اور تینڈے جو ہے وہ بہت نرم ہوتے ہیں تو بہت جلدی گل جاتے ہیں تو آپ اس کو ہاف کاٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں تو بس ہاف کاٹ کے ہم نے تینڈےوں کو رکھ دیا ہے باقی چیزوں کے ہم چار چار ٹکڑے بنائیں گے کیونکہ شلجم اور آلو تھوڑا سے سخت ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس گوشت بھی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اوبل چکا ہے اچھے سے اور اب ہم نے ٹیماتروں کے جو چھلکیں ہیں وہ اس میں سے نکال لینا ہے مکس کرنے سے پہلے ہی آپ چھلکیں نکال لیں کیونکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بعد میں اس کو الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ گل جائیں تو بس ہم نے گوشت کا جو پانی ہے وہ سارا سکھا لینا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں نمک ایٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اور لال میش پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تھوڑا سا اس میں ڈال لیں گے کورما مسالہ یا پھر آپ کو یہ سب ہی مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اب ہم نے اس میں مزید دو گلاس پانی ڈال لینا ہے اور اس میں جو ہم نے سبزیاں کٹ کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال لینا ہے اب آپ چاہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ بھی پکا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں جلدی میں پریشر ککر میں اس کو کوک کر لوں گی تو آپ صرف پانچ سے چھ منٹ تک جو ہے اس کو کوک کریں تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو مزید اس میں ڈال لیں گے اور تین سے چار عدد جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ہر ہی میرچر ڈال لینی ہے تو بس تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو جو ہے وہ پریشر ککر میں رکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سبزیاں جو ہے وہ بہت ہی مزیدار قسم کے گل گئی ہیں تو سب سے آخر میں ہم ڈال لیں گے ہرہ دھنیا اس سے ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مد ہے ہرہ دھنیا اور اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی آتی ہے تو بس اس کو ریش آؤٹ کر لیں گے ہمارے پاس مزیدار قسم کا سالن تیار ہے آپ بھی کھائیے گا اور اپنے بچوں کے لیے سپیشل بنائیے گا کیونکہ بچے بہت زد کرتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو اگر اس طریقے سے آپ سبزیاں بنائیں گے تو بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا کلر آیا ہے بہت ہی مزیدار قسم کا ذائقہ ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی ریسپی اچھی لگیا ہوگی اگر آپ کوئی ریسپی اچھی لگتی ہے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ